بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل رمان کو ڈیزل نہ کہنا میں تو جنرل باجوائی نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام اچھا اب سنیں سنیں دیکھیں ابھی ڈیزل کے برباد میں آتے ہیں ابھی آتا ہوں آتا ہوں سنیں سنیں دیکھیں دیکھیں نوجوانوں مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے غیرت کھو بیٹھتا ہے اور جب قوم ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں چھ سو اٹھائیس اور چھ سو انتیس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوپر پاورز تھی وقت کی ایک روم کی سوپر پاور اور دوسرا ایران میں سوپر پاور تھی دنیا ان دونوں سوپر پاورز کے پیچھ میں بٹی ہوئی تھی تو مسلمان تھوڑے سے تھے ابھی مسلمان تھوڑے تھے چاند ازار تھے تو دنیا کے تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کروگے یہ تمہاری بہتری ہے اگر تم نہیں کروگے تمہاری تباہی ہے اب نوجوانوں سنائیے وہ سوپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں آپ کمزور بھی ہوں لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی انہوں نے انہوں نے دونوں سوپر پاور کے سامنے ہاتھ نہیں پھلایا امداد ماننے کے لیے کرزے ماننے کے لیے انہوں نے ان کو پیغام دیا اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آٹھ ناؤ سالوں کے بیچ میں دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں ہے تو ہم ہمیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو اس کے راستے پہ چلو تو نوجوانوں آج سب سے پہلا میرا پیغام یہ کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا اور میری جب سے میں نے سیاست شروع کی پچی سال پہلے میرا منشور دیکھ لو میں نے تین چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے اور کھڑا کریں گے